کہ قلبِ سلیم کیسے آئے گا اجزالِ محترم جب ہم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے گریہ کریں گے میں آپ بتا رہا ہوں آپ یقین کریں میرا اتنا تجربہ نہیں ہے لیکن میں چھوٹا سا طالب علم لیکن میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور دعا ابو حمزہ عثمالی پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اے پروردگار کہ میں نے ہایا نہیں کی تیرے سامنے گناہ کر دے مگر تو نے میرے گناہ پر پڑھیں ڈالے گئے میں گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تیرے مخالف ہوں یا میں تیرے سے دور جا کر نہیں میں نے اپنی لذتیں اپنی قدائیوں اپنی خواہشات کی خاطر گناہ کیا مگر میرا گناہ اتنا بڑا نہیں پروردگار جتنا تیرا کرم بڑا ہے تو اپنے کرم کو دیکھ تو میرے گناہ آپ اس کو آپ کوشش کریں میں پھر بھی جملے عدا نہیں کر سکتا وہ جو امام نے عدا کیا آپ اس کو پڑھیں خود آپ اپنے اندر سے آپ کو حواظ آئے گیا اس دن میں وہ رحمت ہے وہ کہاں ہے جس نے مجھے ہمیشہ عزت دی وہ کہاں ہے جس نے مجھے ہمیشہ اڈھام پا وہ کہاں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ میری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرتا رہا ہے یعنی اصل میں یہ رابطہ ہے یہ رابطہ دیکھیں امام کس کا نمائند ہے امام زمانہ کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے آئیں گے تو میں اللہ کی طرف کیوں نہیں جا رہا جب میں اللہ کی طرف بڑھوں گا تو خود بخود میں امام کی طرف بڑھ رہا کیونکہ نہ ہے سارا مہنے تو کچھ نہیں کرنا تو اجیزانے وہ تو ماہ رمضان میں اپنے قلب کو پاک کرے اب یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اب آپ میں نہ آپ کو جانتا ہوں نہ آپ کو میں صحیح طرح بتا سکتا ہوں ہر آدمی کے اندر مختلف چیزیں ہیں مختلف مشکلات ہیں کسی کی زبان کی پرابلم ہو سکتی ہے کسی کی آنکھ کی پرابلم ہے کسی کی کان کی پرابلم ہے ہر شخص کی ایک الگ پرابلم ہے ہم اس پرابلم کو خدا کی بارگاہ میں بتائیں خدا سے اگر مجھے نہیں بتا تو میں خدا سے کہوں کہ بروادگار میں نہیں جانتا مگر تو تو مجھے مہتر جانتا ہے تو کم از کم تو ہی مجھے میری برائیاں بتا اور تو میری مدد کر تاکہ میں اپنی برائیوں سے دور ہوں کیوں کیونکہ میں تجھ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا یہ دڑپ ہونی شاہیے اگر یہ رمضان میں پیدا نہیں ہوگی تو پھر آپ پورا پورا سال مجھے بتائیں کس مہینے میں ہم خدا سے بات کریں